کہ نائنٹی پرسنٹ میں سے ملک سے بار بھاگ جائیں گے میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ای سی ال کے پر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے ان کے جو گیارہ سو اور روپے کے کرپشن کی کیس ماف کروائے ہیں انہوں نے ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں تاریخی مہنگائی ہے اٹھ تیس فیصد پر مہنگائی ہے ملک کی تاریخی جب ہمارے اگیز شور بچا رہ ہے تب تو بارہ فیصد مہنگائی تھی آج اٹھ تیس فیصد پر ہے تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملک کا اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ گیارہ سو اور روپے کا غریب ملک ہے ٹیکس کے کیسز ماف کروا دیئے یہ جو نیب جس کا وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور انہوں نے لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آج پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اچھا پی ٹی آئی چھوڑ جائیں سارے گنے ماف آپ کے دہشتگردی کے کیسز بھی ماف سب کچھ ماف صرف آپ نے کہہ رہا ہے کہ ہم تحریکل سار چھوڑ رہے ہیں یعنی یہ کوئی انصاف ہے یہ تو بنانہ رپبلکس میں بھی ایسے نہیں ہوتا یہ تو ہماری عدیہ کا مزاک اڑا رہا جا رہا ہے ہماری پولیس کو تباہ کیا جا رہا ہے جو پولیس ہے آپ جب پولیس کو بھی موقع دیتے ہیں کسی کے گھر توڑ کے صبح کے تین بجے جا کے گھر تباہ کر دے اور لوٹ لیں اس کو تو کیا پولیس ٹھیک رہ جائے گی دنیا جس پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا لوگوں کی جان اور مال کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹ ہو جا کے اور وزنس بنی ہوئی ہے ہاں جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آگیا اچھا جی آ جائیں آپ کو کیونکہ نام علوم افراد میں انہوں نے بیس ہزار کے نام دے دیا کسی کو بھی پکڑ لیں اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا نام آگیا ہے پنران لاکھ ہے گوئنگ ریٹ اگر پندران لاکھ نہیں دیتے پھر پھر بات چیت ہوتی ہے اچھا جی بیس لاکھ پہ فارق کر دیں